تونیشہ شرما سوسائٹ کیس کو لے کر لگا دار اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہیں چوبیس دسمبر کو تونیشہ شرما نے سوسائٹ کر لیا تھا ان کی موت کے معاملے میں علی بابا داستان کابل کے ایکٹر شیزان خان کو گرفتار کیا گیا شیزان خان کے پریوار نے کچھ دن پہلے میڈیا کے سامنے آ کر یہ جانکاری دی کہ انہیں تونیشہ کے ندھن کا دکھ ہے وہ ان کی بیٹی جیسی تھی ساتھی شیزان خان کو پوری طرح سے بے گناہ بتایا وہیں اب ایک بار پھر سے شیزان خان کی ماں نے انسٹرگرام پر تونیشہ کی تصویریں شیئر کر ایک بھاوک نوٹ لکھا ہے شیزان خان کی ماں کہکشہ نے انسٹرگرام پر تین تصویریں شیئر کی ہیں اس میں وہ فوٹو میں تونیشہ کو لات کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں تیسری فوٹو میں دونوں کے بیچ کی چیٹ بھی ہے آپ کو بتا دے کہ تونیشہ کا جن دن چار جنوری کو تھا اسی موقع پر شیزان کی ماں نے تونیشہ کی یاد میں ایک نوٹ شیئر کیا ایک میسج میں لکھا ہے کہ سوگ ہے بارہ اوکٹوبر کی چیٹ میں لکھا ہے کہ جب میرے ساتھ کوئی نہیں کھڑا مجھے پتا ہے کہ آپ آپ ہی ہمیشہ کھڑے رہو گے بہت پیار کرتی ہوں آپ دونوں سے فکر نہ کریں سب ٹھیک ہوگا اس کے آگے لکھا ہے کہ میں یہی ہوں آپ کے پاس اس کے جواب میں شیزان کی ماں نے لکھا ہے کہ تم ہمیشہ خوش رہو بیٹا تمہاری صحیح صحیح رہے بس آمین شیزان خان کی ماں نے آگے لکھا ہے کہ میرا بچہ آج تجھے بارہ دن ہو گئے لیکن سبر نہیں آ رہا ہے تو اور تیری خوش بھو تیری یاد اس گھر کے حصے میں بسی ہوئی ہے آج کے دن کا ہم سب ہی بہت بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں ہمیں تجھے اس بار ویسے بھی جن دن کا سرپرائز دینا چاہتے تھے وہ آگے لکھتی ہیں کہ جیسے تُو نے اپنے پتہ کے ساتھ منایا تھا جن دن ویسا ہی سرپرائز دینا چاہتے تھے جس جن دن کو تو مس کرتی تھی جانے سے پہلے تُو نے مجھے اس دن اتنی بار ساری کیوں بولا اب سمجھ میں آیا اور ہاں میں یعنی تیری اممہ اور تیری آپی ہمیشہ تیرے لے کھڑے ہیں میرا بچہ انہوں نے پھر لکھا کہ مجھے سکون ہے اس بات کا کہ جتنے سمیں تُو ہمارے ساتھ رہی ہم تجھے وہ پیار وہ سکون وہ خوشی دے سکے جو تُو ڈیزرف کرتی تھی ہاپی برڈے میرا بچہ فلم جگت کی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں